چودری شگر ملز کیس مریم نواز کی رہائی کا پروانہ جاری کیپٹن ایٹائیٹ سفدر سیفول ملوک کھوکر اور فیصل سیف کھوکر نے احتساب عدالت میں مچلکیں جمع کرا دیئے احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج امجد نوزی چودری نے رہائی کی روکار جاری کی لیگی راہنما مریم نواز کی روکار لے کر کوٹ لگ پر جیل روانہ نواز شریف سویسل ہسپتال سے ڈسچارج آج شریف میریکل سٹی منتقل ہوں گے مریم نواز کی روکار جاری نہ ہونے پر نواز شریف نے رات سویسل ہسپتال میں ہی گزاری شریف میریکل سٹی کے ایمبولنس سویسل ہسپتال پہنچ گئی نواز شریف کی والدہ بیگم شمی مقتربی سویسل ہسپتال میں موجود منشیات سمگلنگ کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ایف آئی آر کے تاخیر سے اندراج نے معاملہ مشکوک بنا دیا سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ کی انصداد منشیات کی خصوصی عدالت میں زمانت کے لیے درخواست آئے سیپ سیڈی آتھارٹی کی فوٹیج نے ہمارا موقف درست ثابت کیا ہے درخواست میں موقف وزیرالہ ہاؤس کے باہر نابینہ افراد کا دھرنا تیسے روز بھی جاری محکمہ سوشل ویلفیر اور وائس چیئرمن وزیرالہ شکایت سلسے مذاکرات ناکام مظاہرین نے رات مال روڈ پر کھلے آسمان تلے گزاری ملازمتوں پر مستقل نہ کرنے تک دھرنا جاری رکھنے کا ایلاد احتجاج کے باعث وزیرالہ ہاؤس کا داخلی راستہ بند گاڑیاں دوسرے راستوں سے وزیرالہ آفیس پہنچنے لگی مال روڈ پر شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا سموک سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان سورج اور بادنوں کی آنکھ بچولی جاری فضا میں خنکی لاہور میں ائر کالٹی انڈیکس ایک سو نینانوے ریکارڈ شہر کا درجہ حرارت سولہ ڈگری تک رہنے کا امکان اور ریلوے مسافروں کا احتجاج اور دہائی کام نائی ٹرینوں کی تاخیر معمول بند گئی کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینیں تاخیر کا شکار علامہ اقبال ایکسپس شاہ حسین شال امار اور تیز گام لیٹ فلائٹ آپریشن بھی متاثر علامہ اقبال ائرپورٹ پر پانچ پروازیں منصوب تین تاخیر کا شکار مسافروں کو مشکلات